جنگل میں ایک میلہ سجنیا والا تھا جس میں جنگل کے خوبصورت خوبصورت پکشیوں کو بلایا گیا تھا جنگل کے سارے پکشیوں سنو بہت سراجہ نے جنگل میں ایک میلہ سجایا ہے جس میں اس نے خوبصورت جنگل کے پکشیوں کو بلایا ہے جو پکشی سب سے خوبصورت لگے گا اس کو انعام دیا جائے گا انعام یہ میلہ جنگل میں ہر سال سجایا جاتا تھا اور جنگل کے خوبصورت فخوبصورت پکشیوں کو بلا کر ان کو انعام بھی دیا جاتا تھا اس جنگل کے پکشیوں میں تو سب سے خوبصورت میں ہی ہوں انعام تو مجھے ہی ملے گا دیکھ لینا اتنی خوبصورت بن کے وہاں پر جاؤں گی کہ باس مجھے انعام دے گا ہر پکشی خوبصورت لگنے کی کوشش میں تھا اور یہاں الڈو بھی اب اسی کی ہی تیاریہ کر رہا تھا مجھے تو سورنے کی ضرورت بھی نہیں میں تو قدرتے طور پر ہی بہت خوبصورت ہوں دیکھو میرے بال میرے پیر اور میرا رنگ اتنا خوبصورت تو کسی بھی پکشی کا رنگ نہیں ہے مجھے تو سورنے کی بھی ضرورت ہی نہیں اس سال تو یہ انعام پکا میں ہی جیتوں گا اور یہاں باس بھی اب اسی خیال میں تھا کہ جنگل میں بلا سب سے خوبصورت کون سا پکشی ہوگا جس کو یہ انعام دیا جائے گا باس کے خیال میں اب ٹونی چڑیا ہی اس جنگل کا سب سے خوبصورت پکشی تھی مجھے تو لگتا ہے اس سال بھی یہ انعام ٹونی چڑیا ہی جیت جائے گی کیونکہ ہر سال تو ٹونی چڑیا ہی یہ انعام جیت جاتی ہے وہ ہی ہر سال اس جنگل کی سب سے خوبصورت پکشیوں میں شمار ہوگی چلو میں بھی اب دیکھتا ہوں کہ کون سی پکشی سب سے خوبصورت ہوگی اور یہاں کالو کوابی اب تیاریوں میں لگا تھا تھوڑا کالا ضرور ہوں میں لیکن بدصورت نہیں ہوں میرا رنگ دیکھو کتنا چمک رہا ہے ایک دم کالا کالا سا ہو کر میں تو پکا ہی جیت جاؤں گا ٹونی چڑیا کہا جیتنے والی ہے یا کبوتر اس سال یہ انعام میرے نام ہوگا یہ انعام لے کر ہی میں گھر جاؤں گا چلو اب تھوڑا اور سورتا ہوں کہیں باس مجھے بدصورت کہہ کر پیچھے نہ تکھیل دے چلتا ہوں گھر اور تھوڑی اور بھی تیاریاں کر لیتا ہوں کالو کوابی اب انعام جینے کے جیتنے کے لارچ میں اچھی طرح بند سور رہا تھا اور یہاں ٹونی چڑیا اور نیلو چڑیا دونوں باس کے سامنے پیش ہوتے ہیں باس نے کہا تھا کہ جنگل میں جو خوبصورت ہو بس وہیں آئے تو نیلو چڑیا اور ٹونی چڑیا ہی باس کے سامنے پیش ہوتی ہے یہیں اس چنگل کے سب سے خوبصورت پکشی تھے باس پہلے تو ان دونوں کو بہتی اچھی طرح دیکھتا ہے اور پھر باس کو ٹونی چڑیا خوبصورت لگتی ہے تو باس اس سے کہتا ہے مجھے تو اب تم دونوں میں ٹونی چڑیا ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس لئے اس سامنے اس ملک کی جیت کے انتقام میں میں یہ خطاب ٹونی چڑیا کو دیتا ہوں اور انعام بھی ٹونی چڑیا کو ہی دیتا ہوں تو دوستو اس طرح باس ٹونی چڑیا کو انعام دیتا ہے اور اسے جنگل کی سب سے خوبصورت پکشی قرار دیتا ہے